جو ریوارڈ ہمیں ملے ہیں انہیں خدا کے سامنے رکھ دیں گے کہ پربو مجھے میں ان کے بھی یوگے نہیں ہوں میں ان کے لائک نہیں ہوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں میں آپ کی مائمہ میں ہوں میں آپ کے سنگھاسن میں آگیا ہوں میں آپ کے راجے میں آگیا ہوں یہ ہی میرے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے یہ میرے لیے بہت بڑی بار تو ایک طرف پرانے نیم میں بارہ ہیں جو اسرائیل کے گھوتر ہیں دوسری طرف نہے نیم کے بارہ ہیں جو کی پرمیشر پرمیش مسیح کے شہ گرد ہیں تو یہ بارہ اور بارہ چوبیس ہو گئے تو کمپلیٹ لوگ جو پرانے نیم کے ہیں اور کمپلیٹ لوگ جو نئی وچا کے ہیں یہ ان چوبیس لوگوں کو دکھاتے ہیں تو اس نے جو یہ وائدے کیے ہیں جو نام دینے کا ریوارڈ دینے کے جو وائدے کیے ہیں اس نے جو ہمیں زندگی دینے کا وائدہ کیا ہے وہ سب وائدے خدا کے سچے ہیں پکے ہیں اور وہ ان وائدوں کے دن جلور نبھائے گا اور جو باتیں اس نے ہمیں سے کہی ہیں انہیں پوری بھی کرے گا There is no pride in the reward جب آپ پرمیشر کی مہیمہ کے سامنے جائیں گے اور جب آپ پرمیشر کی مہیمہ کو دیکھیں گے اور جب آپ دیکھیں گے کہ پرمیشن نے آپ کے لیے کیا کیا ہے اور آپ کون تھے کہ آپ کے لیے پرمیشن نے کیا کیا ہے تو سارے ریوارڈ ساری خود کی مہمہ فیکی ہو جائے گی یہی سب سے بڑی آج کلیسیوں میں پرولم ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اور ہم یہ نہیں جانتے کہ پرمیشن کون ہیں اور اسی کارن کلیسیوں میں آج بہت سارا گھمنڈ ہے پرچارکوں کے اندر بڑے بڑے پاسٹرز کے اندر بڑے بڑے جو سو کارڈ ممی ڈیڈی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ گھمنڈ ہے کیونکہ وہ اپنے خود کو نہیں جانتے ہیں اور وہ پرمیشن کو نہیں جانتے ہیں جس کے کارن گھمنڈ ہے خدا ہم سو یشنے آپ تمام میرے مصیبہ بہنوں کے اکبر پھر سے سلام جیمسی کی پریز اللہ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور پچھلے کچھ دنوں سے مطلب تک پورے ایک ہفتے سے ہی ہم فیزیکلی فٹ نہیں تھے جس کے کارن کو ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں ہو پا رہے تھے لیکن پھر بھی خدا کے انوگرہ سے آپ تمام میرے مصیبہ بہنوں کی پراتھناؤں کے دوارہ پھر سے خدا نے کھڑا کیا ہے اور ہم دوبارہ سے اس پرکاشت واقع کی سٹیڈی کو کونٹیلیو کرنے والے ہیں اور اپنے لوگوں کے بیچ ملا کر پھر سے پرمیشن نے کھڑا کیا ہے میں پرمیشن کو دنے والے دیتا ہوں اور آپ سب بھی کو بھی دنے والے دیتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے پراتھنائیں کری سپورٹ کری تھے آج ہم چپٹر چار کو دیکھنے والے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا چلی گیا ہوگا تو پرکاشت واقعہ ادھیہ چار اور یہ جو پانچ ہیں یہ پوری پرکاشت واقعہ کی کتاب کے بیچ والے دو بہت ہی جروری چپٹرز یا پیسجرز ہیں جن کی سٹیڈی کرنا اور جنہیں بڑے دھیان سے سمجھنا ہمارے لیے بہت جروری ہے اس سے پہلے کہ ہم چپٹر چار کو دیٹیل میں جائیں ہم میں پہلے تھوڑی سی انٹرڈیشن یہاں پر بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے پچھلے بیس جو اپیسوڈز ہیں وہ نہیں دیکھے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اگر آپ پرکاشت واقعہ کی کتاب کو سمجھنا سیکھنا چاہتے ہیں کہ پرمیشر کا کیا میسج ہے ہمارے لیے اس کتاب میں تو پلیس آپ جو پہلے تقریباً ایک دو چپٹرز ہیں ایک دو جو اپیسوڈز ہیں انٹرڈکٹری ویڈیوز ہیں پلیس ہونے جرور دیکھیں کیونکہ وہاں پر بہت جروری میسج ہے جس کے بغیر شاید آپ اتنی آسانی سے پرکاشت واقعہ کی کتاب کو نہ سمجھ پائیں تو اس لیے وہ بہت جروری ہیں پلیس آپ جائیے اور ان چپٹرز کو جرور دیکھیں میں پھر سے یہاں پر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرکاشت واقعہ کی کتاب ہے یہ خدا کے داسوں کے لیے ہے خدا کے داسوں کے لیے نہ کہ بڑے انٹلیکچل لوگوں کے لیے جو کہ بڑے اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بدھی مان بڑے فلسفر سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو نمر بناتے ہیں جو اپنے آپ کو داس بناتے ہیں کیونکہ جب ہم پرکاشت واقعہ دے ایک اور اس کے وچن ایک میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر بلکل کلیر ہے کہ یہ جو پرکاشت واقعی کی کتاب ہے یہ اس نے اپنے داسوں کو دی ہے اور دی بھی کس کے تھروں ہے اپنے داسی اور ہنہ کے تھروں اگر آپ اپنے آپ کو نمر کرتے ہیں اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں تو پرمیشر اپنا پرکاشن آپ کے اوپر ہمارے اوپر ہم سب کو دیں گے پھر چاہے ہمیں بہت سی چیزیں وائبل کے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں لیکن جو ہمارے لئے جروری ہے جو پرمیشر چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں وہ ہمیں جرور سمجھ میں آئے گا پھر میں یہاں پر ایک اور بات کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ پرکاشت واقعی اور دینیل کی کتاب کے ایزیکل کی کتاب کے بڑے بڑے چیکٹرز اور بڑے بڑے پلانز بنائے جاتے ہیں بڑے بڑے ڈرائنگز بنائی جاتی ہیں اس چیز کو اکسپلین کرنے کے لئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرکاشت واقعی کی کتاب یس افکورس ہمیں سمجھنا جروری ہے پوتر آکمہ سکھاتا ہے سمجھاتا ہے ہمیں سکھا رہا ہے لیکن اس سے بھی جیدہ جروری ہمارے لئے جو بات ہے وہ ہے اس کتاب کو صرف اس کتاب کو نہیں ورن پوری بائبل کو ماننا کیونکہ یہاں پر کلیر لی لکھا ہے ادھیائے ایک اور اس کے وچن تیر میں کہ دنیا ہے وہ جو اس بوشوانی کے وچن کو پڑتا ہے جو سنتا ہے اور جو اس میں لکھی ہوئی باتوں کو مانتا ہے جو مانتا ہے تو ماننا سب سے زیادہ جروری ہے تو آپ جب آپ کنٹینیو کر رہے ہیں ہمارے چپٹر چار میں تو آئیے ہم سب مل کر یہ پراتھنا کریں کہ اے خدا میں نہیں جانتا ہوں میں کئی چیزیں پرکاشت واقع کی چیزیں جو نہیں سمجھتا ہوں لیکن میں آپ کے آگے یہ پراتھنا کرتا ہوں کہ پوتر آتما آپ میری مدد کرے کہ جتنا میرے لئے جروری ہے اور جو میرے لئے جروری ہے آپ مجھے وہ سکھائیں اس کتاب سے تاکہ میں صرف اس کتاب کو یا ان باتوں کو سیکھ کر دماغ میں رکھنے والا سمارٹ کرسچنی نام بنوں ورن ایک وفادار کرسچن بنوں جو ان وچنوں کو سن کر سمجھ کر ان کو مانتا ہے پربو سے پراتھنا کریں کہ میں اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ ہم پرمیشر کی ان باتوں کو ماننے والے ان وچنوں کے انصار چلنے والے بنیں جیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چلیے ہم جاتے ہیں سیدھا چپٹر چار میں اور چپٹر چار کی سٹیڈی کرتے ہیں چلیے ہم سب سے پہلے اس چپٹر کو پڑھ دیتے ہیں میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اپنی ورن اکولن کی بائبل ہے آپ کی اپنی بھاشا کی بائبل ہے تو پلیس آپ اسے لے لیجئے اگر آپ ہندی میں پڑھتے ہیں یا کسی اور لینگوی میں یا انگلیش میں کسی میں بھی پڑھتے ہیں تو پلیس آپ اپنی بائبل کو ساتھ میں جرور نکال لیجئے اور میرے ساتھ ہے اس وچن کو پڑھئے میں یہاں پر ہندی میں پڑھنے والا ہوں سو آئی ہوپ کہ آپ میرے ساتھ فالو کریں گے یہاں پر تو چپٹر چار کو ہم پڑھیں گے یہاں پر وچن ایک سے ان باتوں کے بعد جو میں نے درستری کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سورگ میں ایک بہت بڑا دوار کھولا ہوا ہے اور جس کو میں نے پہلے توری کے اسے شبد سے اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا وہی کہتا ہے کہ یہاں اوپر آجا اور میں وہ باتیں تجھے دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد پورا ہونا جروری ہے تورنٹ میں آتما میں آگیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سنگھاسن سورگ میں رکھا ہے اور اس سنگھاسن پر کوئی بیٹھا ہے جو اس پر بیٹھا ہے جو اس سنگھاسن کے اوپر بیٹھا ہے وہیشب اور منی کیسا دکھائی پڑتا ہے اور اس سنگھاسن کے چاروں اور مرکت کا سا ایک نیگ دھنش دکھائی دیتا ہے اس سنگھاسن کے چاروں اور چوبیس سنگھاسن ہیں اور ان سنگھاسنوں پر چوبیس پرچین شویت وستر پینے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے مکٹ ہیں اس سنگھاسن میں سے بجلیاں اور گرجن نکلتے ہیں اور سنگھاسن کے سامنے آگ کے ساتھ دیپک جل رہے تھے اور پرمیشر کی ساتھ آتمائے ہیں اور اس سنگھاسن کے سامنے مانو بلور کے سمان کانچ کاسا سمندر ہے اور سنگھاسن کے چاروں اور چار پرانی ہیں جن کے آگے پیشے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا پرانی سنگھ کے سامن ہیں اور دوسرا پرانی بچڑے کے سامن تیسرے پرانی کا مو نشک آسا ہے اور چوتھا پرانی اڑتے ہوئے اقاب کے سامن ہیں چاروں پرانیوں کے شے شے پنک ہیں اور چاروں اور دیتر آنکھیں ہیں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور وہ رات دن بینا وشرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ پویتر 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 پربو پرمیشر سرشکتیمان جو تھا جو ہے اور جو آنے والا ہے جب ویہ پرانی اس کی جو سنہاسن پر بیٹھا ہے اور جو یوگان یگ جیوتا ہے مئیمہ اور آدھر اور دھنیواد کریں گے تب چوبی سو پراشین سنہاسن پر بیٹھنے والے کے سامنے گر پڑیں گے اور اسے جو یوگان یگ جیوتا ہے پرنام کریں گے اور وہ اپنے اپنے مکٹ سنہاسن کے سامنے یہ کہتے ہوئے ڈال دیں گے کہ ہی ہمارے پربو اور پرمیشر تُو ہی مئیمہ اور آدھر اور سامرد کے یوگے ہے کیونکہ تُو ہی نے سب وستویں سرجیم اور وہ تیری ہی عشاء سے تھی اور سرجیم گئے خدا ہمیں ان وچنوں کو سمجھنے کی اور ان وچنوں کے اکورڈنگ چلنے کی اور ان وچنوں میں سے پربو اکت تسلی والی باتیں سکھا تاکہ جو کچھ آپ اس وچنوں سے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں ہم اسے سیکھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں تاکہ انتیم دنوں میں ہم آپ کی مئیمہ کے لیے آپ کے سرگراجے کے لیے اور آپ کے نام کو مئیمہ دینے کیلئے جیوت رہیں تاتھنا خدا ہم سے یشیو کے نام سے مانتے ہیں آمین جیسے کہ ہم صرفتے آ رہے ہیں ہم نے ابھی جو پشلے لاسٹ اپیسوڈ اپیسوڈ بیس وہاں پر ہم نے سٹڈی کری تھی کلیسیا جو سات کلیسیاں ہیں پرکاشت واقعی تو ہم ساتوں کلیسیاں کی سٹڈی کر کے آئے ہیں یہ جو چپٹر چار ہے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہمیں سمجھنے کی یہاں پر جرورت ہے جیسے کہ ان سارے بیس اپیسوڈ ہیں شروعاتی جو اپیسوڈ ہیں وہاں پر ہم نے بات کری ہے کہ یہاں پر جو سیزر جو کیسر ہے جو کیسر ہے رومیو کا حاکم اس کی ارادنا اس کی ورشپ کرنا اس کی مورتی کے آگے چکنا یہ ورشپ ایک عام چیز ہو چکی ہے کیونکہ جیسے میں آلڈی بتایا اس بات کو کہ اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ سیزر ایز لارڈ آپ کو یہ تین شبد کہنے پڑیں گے کہ سیزر یعنی کیسر پربو ہے کیسر ہمارا پربو ہے اور دوسری طرف کرسچنز تھے جو اس شبد کو کہنے سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جیزر ایز لارڈ کہ یشیو ہی پربو ہے کیسر کو ہم اپنا پربو نہیں مانتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ کو سمجھے یہاں پر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کیسر کی ورشپ ہو رہی ہے اور اس کے آگے سجدے کیا جا رہے ہیں پھر اس کانٹیکسٹ کو بھی سمجھے کہ یہاں پر بہت ساری گلت سکشائیں آلڈیڈی فیل چکی ہیں جیسے کہ ہم پچھلے جو سات چرچس ہیں وہاں پر دیکھ کر آئیں کہ کس طرح سے جو نکولیوں کی سکشہ ہے انہوں نے بھی کیسے چرچس کے اوپر اٹیک کیا ہے پھر جو بالام کی سکشہ ہے اس نے بھی چرچس کے اوپر اٹیک کیا ہے اور کیسے شیطان نے ڈسٹریکٹ کرنے کی لوگوں کو وشواش سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر ہم پرکاشی طواقع کی سٹیڈی میں یہ بھی دیکھ کر رہے ہیں کہ اجبیل کی جو سکشہ ہے وہاں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ شیطان کی سکشہ بھی آ چکی ہے سو کیسر کی ارادنا ہو رہی ہے کیسر کو پربو ماننی کی بات ہو رہی ہے اور مسیح اس کا انکار کر رہے ہیں پھر مسیحوں کے اس بات کے قارن ستاو بھی سیانہ پڑ رہا ہے مسیحوں کے اوپر جو سچے مسیح ہیں ان کے اوپر ستاو آ رہا ہے پھر بہت ساری کلیسیوں میں جھوٹی سکشائیں بھی آ چکی ہیں پھر یہاں پر ستاو ہے جیسے میں نے کہا اور اس کے قارن کیونکہ وہ کیسر کو اپنا خدا نہیں مان رہے ہیں کیونکہ وہ جو کلچر ہے اس کے اکارڈنگ نہیں چل رہے ہیں وہ مسیح یشو کے اکارڈنگ چل رہے ہیں تو اس کے قارن ان کی جو جوب ہے جو اوپرچنیٹی ہے اس سے بھی ہاتھ دونا پڑ رہا ہے انہیں کام نہیں مل رہا ہے سو اس کے قارن انہیں پیسے کی بھی تنگی آ رہے ہیں اور وہ غریبی میں جا رہے ہیں سو آئی ہوپ کی جب ہم یہ سارا کانٹیکس دیکھ رہے ہیں کہ سیزر ہی کو خدا مانو یشو کو یشو اکیلا خدا نہیں ہے پھر جب یہ بات ہو رہی ہے کہ جھونٹی سکشائیں فیل رہی ہیں جب یہ بات ہو رہی ہے کہ مسیحوں کے پرستاو ہو رہا ہے جب یہ بات ہو رہی ہے کہ مسیحوں کے ساتھ ایسے مس بہیو کیا جا رہا ہے مسیحوں کو وہ جوب اوپرچنیٹی نہیں دی جا رہی ہے جیسے باقی لوگوں کو ملتی تھی تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حالات تھے اس وقت پہلی صدی کے مسیحوں کے وہ آج ہماری صدی میں بھی بلکل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں یہ سیم بلکل ایسے ہی تو اس کانٹیکس کو دماغ میں رکھیں جب ہم چپٹر چار کو پڑھنے والے ہیں کہ کیوں پرمیشر یہاں پر سنت یوہنہ کو چپٹر چار میں اپنی مہمہ دکھا رہے ہیں اس کا کیا قارن ہے تو کون سی وہ چیزیں ہیں جسے سنت یوہنہ نے یہاں پرمیشر کے سنگھاسن پر دیکھا چپٹر چار میں جیدہ وقت ہی زیادہ نہ کرتے ہیں چلیے ہم سیدھا اس بات میں آتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرمیشر یوہنہ کو بلا رہا ہے کہ یہاں اوپر آ جا تو وچھ نے لکھا کہ یوہنہ آتما میں آ جاتا ہے فیزیکلی نہیں فیزیکلی بوڈیلی اس کا جو شریر تھا جو بدن تھا وہ پتمس ٹاپوں کے اوپر ہی تھا اب آتما میں اسے اوپر بلایا ہے پرمیشر نے آتما میں بلایا ہے تاں کہ وہ سب سے پہلے تو ان چیزوں کو دیکھ لیا اس نے جو چرچس میں ہو رہی ہیں اب وہ پرمیشر کی مہیمہ کو دیکھنے والا ہے اور پرمیشر کی مہیمہ کو دیکھنے کے بعد اسے وہ چیزیں دکھائی جانے والی ہیں جو فیوچر میں آنے والے سمیمے ہوں گی جو درتی کے اوپر گھٹنائیں گھٹیں گی جو مسیحوں کے اوپر ہتیچار ہوگا وہ ساری چیزیں جو بیانک چیزیں ہیں جو خطرناک چیزیں ہیں جو خون خراب ہیں جو ستاو ہے وہ سب کوش ہے اب سنتی یوہنہ کو دکھانے سے پہلے پرمیشر اسے سنگھاسن دکھا رہا ہے پرمیشر اسے اپنی مہیمہ دکھا رہا ہے تو سب سے پہلی بات جو سنتی یوہنہ یہاں پر دیکھتے ہیں چپٹر چار میں یہ بات اتنی میٹر کیوں کرتی ہے یہ بات اتنا جروری کیوں ہے یہ اتنا جروری وشاہ اس لیے ہے کیونکہ سب سے پہلے جیسے میں کیا چکا ہوں کہ جو مسیح تھے اس وقت پہلی صدی کے وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں ان کے اوپر ستاو آ رہا ہے ان کے اوپر رومی اتیچار کر رہے ہیں ان کے اوپر اس وقت کے یہودی اتیچار کر رہے ہیں انہیں کام نہیں مل رہا ہے ان کو پر جھوٹی سے شائعیں آ رہی ہیں تو یہ ساری اتھل پتھل وہاں پر پہلی صدی کے مسیحوں میں دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن پرمیشر سنتی یوہنہ کو یہ بات دکھاتے ہوئے کہ پرمیشر ابھی بھی اپنے ایٹرنل سنگھاستر کے اوپر ہے اسے یہ دلانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو مسیح ہیں پہلی صدی کے انہیں اپنا نظریہ بزنے کی ضرورت ہے اپنی نظریں دھرتی کے اوپر لگا کر پریشان ہونے کی بجائے اپنی نظریں راجاؤں کے اوپر لگا کر اپنی نظریں اپنے حالاتوں کے اوپر لگا کر اپنی نظریں جھوٹی سخشاؤں کے اوپر لگا کر لگانے کی بجائے انہیں اپنی نظریں اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرمیشر ابھی بھی اپنے سنگھاستر پر ہے کہ پرمیشر اپنے انت کال کا جو سنگھاستر ہے وہ وہاں پر ویراج مان ہے اور اگر پرمیشر کے سنگھاسن میں پرمیشر کی مہمہ میں پرمیشر کے صبح میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے جب آپ اس پرسوی پر ہیں تو ییس یہ بات یہ پرمیشر کا سنگھاسن دکھانا یہ پرمیشر سنگھاسن پر ہے یہ اس پہلی صدی کے مسیحوں کے لیے بھی جروری تھا اور اتنا ہی جروری یہ آج اکیسویں صدی کے مسیحوں کے لیے جروری ہے بلکل اتنا ہی جروری ہے کیونکہ آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پہلی صدی کے مسیحوں کے اوپر ستاو آ رہا تھا پہلی صدی کے مسیحوں کے بیچ میں غلط سکشائیں آ رہے تھی پہلی صدی کے مسیحوں کو اس بات سے روکا جا رہا تھا کہ وہ اس بات کو نہ کہیں کہ یہ شوہی مسیح ہے جب پہلی صدی کے مسیحوں کو کام نہیں مل رہا ہے تو وہی چیزیں آج ہماری اکیسویں صدی کے مسیحوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو اس قارن آج ہمارے لیے بھی یہ جاننا اتنا ہی جروری ہے اتنا پہلی صدی کے مسیحوں کے لیے جروری تھا کہ پرمیشر اپنے سنگھاسن پر ہے اور پرمیشر اپنے سنگھاسن پر رول کر رہا ہے اس کے سنگھاسن میں اس کی مئیمہ میں اور اس کے راجے میں اس کے کریکٹر میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے بھلے ہی بہت کچھ دھرتی کے اوپر ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے سب چیزوں کے چلتے ہوئے پرمیشر کے سنگھاسن پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے گوڈ اس ٹل آن ہس تھرون پرمیشر ابھی بھی اپنے سنگھاسن پر ہے ییس پرمیشر ابھی بھی اپنے سنگھاسن پر ہے آج ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہمارے اوپر مشکلیں آ رہی ہیں جب ہمارے اوپر ستاو آ رہا ہے ہمیں اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنی نظریں دنیا سے اٹھا کر دنیا سے ہٹا کر پرمیشر کی طرف لگانے کی ضرورت ہے ہمیں پرمیشر کی مہمہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کوئی اس درتی کے اوپر جو بھی رولرز ہیں جو بھی پریزیڈنٹ ہیں جو بھی پردھان منتری ہیں وہ چاہے کتنی بھی بڑے ان کے نام ہو کوئی بھی مسیحہ اس درتی کے اوپر نہیں ہے اس دنیا کو نزاد دینے والا دنیا میں جتنی مشکلیں دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے جتنا ستاو مسیحوں کے اوپر جتنا اتیچار درتی کے اوپر جتنا اتیچار بہت سارے لوگوں کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اس سب کو سلیشن دینے والا درتی کے اوپر کوئی بھی مسیحہ نہیں ہے مسیحہ ایک ہی ہے The One and Only Lord Jesus Christ اور وہ مسیحہ صرف اور صرف خداون مسیح یشو ہے اس کے سوائے کوئی نہیں ہے تو اس کارن میرے پریئے بھائیوں میری بہنوں ہمیں ہمیں اپنی نظریں اپنی آنکھیں اس دنیا سے ہٹا کر ان نیتاؤں کی طرف سے ہٹا کر اپنے پیسے کی طرف سے ہٹا کر اپنے جو لیڈرز ہیں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے ہٹا کر اپنے حلاتوں کی طرف سے ہٹا کر اپنے پریوار کی طرف سے ہٹا کر ہمیں اپنی نظریں خدا کی طرف لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم نظریہ بدل دیتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پرمیشر اپنے سیخاصن پر ہے اور پرمیشر اپنے سیخاصن پر ابھی بھی ہسٹری کو پوری دنیا جاتی کو اوپر رول کر رہے ہیں آج جب پوری کلیسیوں میں آج چرچس میں ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے نظریں پرمیشر پر لگانے کی ضرورت ہے جو اپنے سیخاصن پر ہے اور جو مہمہ سے بھرا پڑا ہے جس کے سامنے آج بھی سورگ دوت سجدہ کر رہے ہیں جس کے خلاف آج بھی سورگ میں کوئی نہیں ہے جو آج بھی مہمہ کے ساتھ بھرا پڑا ہے جو آج بھی اپنے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے آج ہمیں کلیسیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے اور ہم کلیسیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرمیشر مہمہ کے یہ ہو گیا ہے پرمیشر مہمہ سے بھرا پڑا ہے اور پرمیشر اپنے سنگھ حسن پر ویراج مان ہے ہمیں پرمیشر کے بارے میں سکھانے کی ضرورت ہے جو کہ آج بہت کم پرچار ہو رہا ہے آج پرولم یہ ہو چکی ہے کہ ہمارا جو چرچس ہے ہمارے جو آج میسیجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیومنسٹک ہو چکے ہیں ہیومنسٹک مطلب انسانوادی انسانوادی مطلب کی زیادہ فوکس انسان کے اوپر ہے کہ تم ہی جروری ہو تم ہی سب سے زیادہ جروری ہو پرمیشر کو تو بس آپ کی فکر ہے پرمیشر کو تو بس آپ کے گھر کی فکر ہے کہ کب آپ کی ایک بہت بڑی بیلڈنگ بن جائے پرمیشر کو تو بس آپ کی میریج کی فکر ہے کہ کب آپ کی شادی ہو جائے پرمیشر کو تو بس اسی چیز کی فکر ہے کہ آپ کے بینک اکانڈ میں بہت سارا پیسہ آ جائے پرمیشر کو تو بس اسی چیز کی فکر ہے کہ کب آپ کا یورپ کا یا ویسٹ کا ویزا لگ جائے پرمیشر کو تو بس اسی چیز کی فکر پڑی ہے آپ کی کہ کیسے بھی کر کے آپ اس دنیا میں امیر کیسے بن جائے یہ پرچار ہیومنسٹک ہے انسان وادی جس میں صرف انسان کے بارے میں ہی سب کچھ ہے انسان کو ہی سب کچھ بتایا جا رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرمیشر بس کھڑا ہے پرمیشر بس ایک نوکر ہے جیسے میں کئی بار کہتا ہوں کہ پرمیشر جیسے ایک بٹلر ہے جو سیوہ کرنے والا ہے جو ہر وقت موجود ہے آپ کے لئے کھڑا ہے کہ بتائیے میرے آقا میں آپ کے لئے کیا کروں نہیں جو صرف آپ کے لئے یہ کہنے کو ہر وقت تیار ہے ہمارا جو پرمیشر ہے میرا جو پرمیشر جسے میں مانتا ہوں وہ پرمیشر اپنی مہمہ میں ہے وہ پرمیشر اپنے سیخ آسن پر ہے وہ پرمیشر ہماری فکر کرنے والا ہے لیکن وہ پرمیشر یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی نظریں اس دنیا سے ہٹائیں ہم اپنی نظریں دنیاوی چیزوں کی طرف سے ہٹائیں ہم اپنی نظریں اس سنسار سے ہٹائیں ہم اپنی نظریں ہمارے جو آس پاس کے نیتا لوگ جو پولیٹیشنز ہیں اس کی طرف سے ہٹا کر ہم ہماری پارٹیوں کی طرف سے اپنی نظریں ہٹا کر اپنی نظریں پرمیشر کی طرف سے لگائیں اور پرمیشر کو مہیمہ دیں اور پرمیشر کو پکاریں اور اسی کے اپر اپنی امید کو بنا کر رکھیں تو یہ تھی سب سے پہلی بات جو سنتی یوہنہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پرمیشر اپنے سنگھ آسن پر ہے اور ہم نے جان لیا ہے کہ وہ کیوں جروری تھا یہ بات کو بتانا یہ بات کو دکھانا کیوں جروری تھا کہ پرمیشر آج بھی اپنے سنگھ آسن پر ہے سنگھ آسن پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی رول کرتا ہے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں سب خوش ہے تو یہ کیوں جروری تھا اس وقت کے مسیحوں کے لیے بھی اور یہ کیوں جروری ہے آج ہم مسیحوں کے لیے بھی دوسری بات یہ جو پرمیشر کے لوگ ہیں یا پرمیشر کے بچے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے پرمیشر کو ماننے والے لوگ پرمیشر کے پر وشواش کرنے والے لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے جب ہم اس وچن میں پڑھ کر رہے ہیں تو جیسے میں نے آل لیڈی کہا کہ کانٹیکسٹ پھر سے ہمیں کانٹیکسٹ میں جانے کی ضرورت ہے جو اس وقت مسیحی لوگ تھے وہ فیرفل تھے وہ ڈرے ہوئے تھے گبرائے ہوئے تھے کیوں رومیوں کے قارن یہودیوں کے قارن اور اپنے کاروبار کے قارن کیونکہ انہیں کام نہیں مل رہا ہے اور پھر تو اس چوتھی بات کہ ان کے اوپر اتحار ہو رہا ہے انہیں ستایا جا رہا ہے اور کئی مسیحوں کو تو مارا بھی گیا ہے بڑی پورے طریقے سے مارا گیا ہے تو ان میں سے بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں لیکن جب انہیں پرمیشر نے یہ پرکاشن دیا جب ان کے اوپر یہ چپٹر چار رویل ہوا پرکاشت ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ جو پرمیشر کو ماننے والے لوگ ہیں مسیح شکر پر وشواش کرنے والے لوگ ہیں بھلے ہی وہ اس دنیا کو شوڑ کر چلے جائیں گے بھلے ہی انہیں موت کا سامنا کرنا پڑے ہیں لیکن وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جیدت رہیں گے آج ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے ہمارے پاس آج جب ہم فری ہیں ہم پرچار کر سکتے ہیں ہمارے پر اتنا اتیچار نہیں ہو رہا ہے جس طرف سے آنے والا ہے تو آج ہمارے پاس بہت بڑی موقع ہے کہ ہم خدا کے لیے کھڑے ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی پرکشاؤں میں خدا کے ساتھ وفادہ رہے ہیں اور پبو کے لیے ہر بات کو سینے کے لیے تیار رہے ہیں کہ ہم ہر ایک چھوٹی چھوٹی جو ٹیمٹیشنز ہمارے اوپر آتی ہے ہر ایک ستاو جو ہمارے اوپر آتا ہے ہر ایک بیدواو جو ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے یہ ساری ہماری تیاری ہے اور ہم ان چیزوں میں وفادہ رہے ہیں خدا کے ساتھ کیونکہ جو آنے والا سمیں ہے وہ بہت بورا ہے بچن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بورے دنوں کا بورے سمیں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جا اچھے دن آئیں گے یہ وعدہ ہمارے پولیٹیشنز ہماری سرکاریں ہماری حکومتیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کر سکتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے لیکن بائبل ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھے دن نہیں آنے والے ہیں ورن بورے دن آنے والے ہیں تو جتنے بھی میرے مسیح بائی بہن ہیں ہم سبی کو تیار رہنے کے جرورت ہے کیونکہ آج اگر ہم تیار ہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے مسیح یشو کے ساتھ رہیں گے اور اگر آج ہم تیار نہیں ہیں تو پھر ہم پرمیشر کے ساتھ رہنے کی بھی بات یا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کہیں گے کہ بردر کہاں پر یہ بات لکھیا ہے کہ مسیح ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے چپٹر چار میں تو یہاں پر وچن چار میں لکھا ہے کہ اس سنگھاسن کے چاروں اور چوبیس سنگھاسن ہیں اور ان سنگھاسنوں پر چوبیس پرچین شوئے توستر پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے مکٹ ہیں چوبیس پرچین چوبیس پرچین کون ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یہ جو چوبیس بزرگ ہیں چوبیس ایلڈرز ہیں یہ کون ہیں بیل ان سبھی نمبروں کی ان سارے جو نمبرز ہیں ان کی بڑی مہتت ہے اور یہ بڑے چن کو درشاتے ہیں اور ہمیں ان نمبروں کو سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے تو نمبر تین دکھاتا ہے ٹرنیٹی کو نمبر چار دکھاتا ہے پرتوی کی چیزوں کو نمبر شیر دکھاتا ہے پرمیشر کی مہمہ سے یا سمپورنتہ سے جو کم چیز رہ جاتی ہے اس کے بارے میں یعنی ان کمپلیٹنیس کو یا ان پرفیکشن کو دکھاتا ہے اور نمبر جو سات ہے وہ دکھاتا ہے پرفیکشن کو کمپلیٹنیس کو سمپورنتہ کو اور جو بارہ ہے مین لیڈ وہ بھی سمپورنتہ کو دکھاتا ہے کہ جو پرفیکٹ جو سمپورن لوگ ہیں یا سمپورن چیز ہے تو جیسے ہم پرانی نیو میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ اسرائیل کے گوتر تھے یا کوب کے جو بارہ بیٹے تھے وہ بارہ تھے اور پرمیشن نے صرف بارہ گوتر ہی چنے اس کو جب ہم نئے نیو میں آتے ہیں تو نئے نیو میں بھی ہمیں یہ باروں کا صدح دیکھنے کو ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نئے نیو میں بارہ خدا نے چیلوں شگردوں کو چنا بارہ پھر سے دکھاتے ہیں پرفیکشن کو کمپلیٹنس کو کہ یہی کمپلیٹ ہے تو ایک طرف پرانی نیو میں بارہ ہیں جو ازرائل کے گوتر ہیں دوسری طرف نئے نیو کے بارہ ہیں جو کی پرمیشن پرمیشن مسیح کے شگرد ہیں تو یہ بارہ اور بارہ چوبیس ہو گئے تو کمپلیٹ لوگ جو پرانے نیو کے ہیں اور کمپلیٹ لوگ جو نئے وچہ کے ہیں یہ ان چوبیس لوگوں کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر صرف چوبیس لوگ ہی نہیں ہیں لٹرل چوبیس لوگ نہیں ہیں ہم یہ سمجھنے کے جرورت ہے یہاں پر یہ چوبیس جو لوگ ہیں وہ پرانی وچہ کے لوگوں کو اور نئی وچہ کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کمپلیٹ پرمیشن کے لوگ ہیں کمپلیٹ پرمیشن کے لوگ ہیں جو پرمیشن کے سنگھ حسن کے سامنے ہوں گے جو پرمیشن کے ساتھ رہیں گے جو پرمیشن کی مہیمہ کرتے رہیں گے اس بات کو سمجھئے کہ جب بات آتی ہے چوبیس بزرگوں کی چوبیس لوگوں کی تو یہ پرمیشن کے کمپلیٹ سمپوروں لوگ ہیں جنہوں نے خدا میں سیشو کی پروشواش کر کے ادھار کو پایا نزاد کو پایا جو جائے ون توے اور جنہوں نے موت میں بھی وفاداری دکھائی تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرمیشر کے لوگ ہیں یہ پرمیشر کو ماننے والے پروشو کی پروشواش کرنے والے ہیں وہ صدا کے لیے زندہ رہیں گے انہیں موت سے ڈرنے کی ستاو سے ڈرنے کی کسی بھی طرح سے کلیشوں سے ڈرنے کی حالاتوں کو دیکھ کر گورانے کی جرورت نہیں ہے سو یہ تھی دوسری بات تیسری بات تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں پر یہ ہے کہ گوڈ اس دا کریٹر کی پرمیشر جو ہے وہ سرشی کو رچنے والا وہ بنانے والا ہے اب یہ بات بھی کیوں جرور ہے چلیں ہم سب سے پہلے وہ وچن میں پڑھ دیتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں وچن گیارہ میں تو یہاں پر لکھا ہے ہے ہمارے پربو اور پرمیشر تو ہی مئیمہ اور آدھر اور سامت کے یوگیہ ہے اب جب یہ وچن کہہ رہا ہے جب یہ چوبیس بزرگ پرمیشر کے آگے جھک کر سجدہ کرتے ہوئے اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ساری مئیمہ کے یوگیہ ہے تو ہی سارے آدھر کے یوگیہ ہے تجھے ساری مئیمہ ملنی چاہیے تیرے نام کو اچھا اٹھانا چاہیے کیوں؟ کیونکہ ساری چیزوں کو بنانے والا ان کو رچانے والا اور ان سب کے اوپر رول کرنے والا پرمیشر تو ہی ہے کیونکہ پرمیشر میں سے بنایا ہے کیونکہ وہ ہے ان سب کو انیشیئٹ کرنے والا تو اس کارن جس نے بنایا ہے ان سب چیزوں کے اوپر رول اور ادھکار اور اتھارٹی بھی اسی کی ہے نہ کہ کسی سمرات کی نہ کہ کیسر کی نہ کہ کسی نیتا کی نہ کہ کسی پردان منتری کی نہ کسی راسترپتی کی ورن ساری نیمہ اور ادھکار کے یوگیاں صرف پرمیشر ہے کیونکہ وہ بنانے والا ہے اور مجھے اور آپ کو اس بات پر غرب ہونا چاہیے کہ ہم اس پرمیشر کو مانتے ہیں جو ساری چیزوں کو بنانے والا اور رچانے والا اور چلانے والا پرمیشر ہے اور اگر وہ سب کو بنانے والا تو اس کے کنٹرول میں سب ہے اس کے ادھکار میں سب ہے اس کی اتھارٹی میں سب کو شیئر اور سارے لوگ بھی کیونکہ انہیں بھی پرمیشر نہیں بنایا ہے کنٹرول میں ہیں اور اس کارن ہمارے اندر سے پرمیشر کے لیے مہمہ نکلنی چاہیے اور یہ جو چوبیس بزرگ تھے یہ جو پرمیشر کے لوگ ہیں یہ بھی اسی کارن پرمیشر کو مہمہ دے رہے ہیں کہ پرمیشر سب کچھ بنانے والا ہے اور وہ ہی مہمہ ڈیزارو کرتا ہے اسی کو ساری مہمہ جانی چاہیے تو یہ تھی تیسری بات جو سنتی یوہنہ نے یہاں پر دیکھی چپٹر چار میں اب چوتی بہت جروری بات جو یہاں پر سنتی ہمارے نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یا سمجھے اس بات کو کہ جو لوگ سہتے ہیں وچن میں جیسے لکھا کہ دھیرج کے ساتھ سہتے رہتے ہیں اور جو پھر جیونت ہوتے ہیں ان کے لیے ریوارڈ ہیں ان کے لیے انعام ہے پرمیشر کی طرف سے جب ہم وچن چار میں آتے ہیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس سنگھ آسن کے چاروں اور چوبیس سنگھ آسن ہیں جیسے ہولیڈی ہم نے پڑھا اور ان سنگھ آسنوں پر چوبیس پرچین چوبیس آلڈرز شویت وستر پہنے ہوئے بیٹھے ہیں یہ جو چوبیس پرچین چوبیس لوگوں کی بات ہوئی ہے یہ پرمیشر کی کمپلیٹ کلیسیا ہے پرمیشر کے کمپلیٹ لوگ ہیں پرانی وچا اور نہیں وچا کے لوگ ہیں جنہیں سفید سنگھ شویت وستر دیئے گئے ہیں اور وہ وستر انہوں نے پرمیشر کی مہیمہ کے وستر ہیں پرمیشر کی دھار مکتہ کے وستر ہیں وہ پہنے ہوئے کھڑے ہیں وہاں پرمیشر کی مہمہ کر رہے ہیں پھر انہیں کیا دیا گیا ہے اور ان کے سروں پر سونے کے مکٹ ہیں ان کے سروں پر سونے کے مکٹ ہیں تو پرمیشر نے ان لوگوں کو ریوارڈ کیا ہے ان لوگوں کو انعام دیا ہے مکٹ دیا ہے جنہوں نے سارے ستاو کو سارے پرسیکشن کو ہر طرح کے کلیشوں کو سہا ہے اور پھر ان سب کے اوپر جیونت ہو کر وہ بشواج سے فری نہیں بشواج سے ہٹے نہیں ورن وہ خڑے رہے جیونت ہوئے اور اس کارن پرمیشر نے انہیں ریوارڈ دیا ہے پرمیشر نے الڈی یہ وائدہ کیا تھا جب ہم چپٹر پیچھے پڑھ کر رہے ہیں کلیشیوں میں وہاں پر پرمیشر نے کہا تھا سمرنا کے کلیشیہ کو کہ پرانڈ دینے تک وفادار رہے ہیں پرانڈ دینے تک وشواج ہو گئے رہے ہیں تو میں تجھے زندگی کا مکٹ دوں گا اور وہ زندگی اور مکٹ پرمیشر نے یہاں پر دیا ہے تو جو وائدہ پرمیشر نے کیا تھا وہ وائدہ پرمیشر نے پورا کیا ہے جیسے میں آلڈ کیا چکا کہ چوبیس جو بجورگ جو ایلڈرز ہیں ان سب کو پرمیشر نے یہ گفٹ دیا ہے ان سب کو پرمیشر نے ریوارڈ دیا ہے تو اس بات سے ہمیں تسلیح ملتی ہے کہ اگر بھلے ہی ہم سب چیزوں کو سامنا کر رہے ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ پرمیشر نے جو وائدہ ہمارے ساتھ کیا ہے جیسے ہم آگے پڑھتے ہیں پھر چپٹر پانچ میں تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں سے سب آنسوں کو پونچھ ڈالے گا تو اس نے جو یہ وائدے کیے ہیں جو انام دینے کا ریوارڈ دینے کے جو وائدے کیے ہیں اس نے جو ہمیں زندگی دینے کا وائدہ کیا ہے وہ سب وائدے خدا کے سچے ہیں پکے ہیں اور وہ ان وائدوں کے ایک دن جرور نبھائے گا اور جو باتیں اس نے ہمارے سے کہی ہیں انہیں پوری بھی کرے گا اب ان لوگوں کو یہ جو چوبیس بزرگ ہیں ان لوگوں کو ریوارڈ کیوں ملے ہیں یعنی سے ہم نے دیکھا ہے کہ پران دینے تک وفادار رہے ہیں تو یہ لوگ پران دینے تک وفادار رہے ہیں جان دینے تک کہ یہ لوگ وفادار رہے ہیں انہوں نے جھک کر سجدہ نہیں کیا ہے انہوں نے سمدھوتا نہیں کیا ہے انہوں نے کلچر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا کہ جو ہمارا کلچر ہے جو جھوٹی سکشہیں فیال رہی ہیں چلو ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں سب لوگ کیسر کی ورشپ کر رہے ہیں کیسر کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا پربو ہے چلو ہم بھی کہا دیتے ہیں نہیں 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 ان لوگوں نے انکار کیا ہے یہ سب کرنے سے ان لوگوں نے کیسر کا اپنا خدا نہیں مانا ان لوگوں نے جھوٹی سکشہوں کو نہیں مانا جھوٹی سکشہوں کے ساتھ مل کر یہ لوگ بھی کرپ نہیں ہو گئے انہوں نے اسبیل کی سکشہ کو ٹھکرا دیا انہوں نے نکونیوں کی سکشہ کو ٹھکرا دیا انہوں نے ہر طرح کی بری سکشہ جو کلیسے میں آ رہے تھی اسے ٹھکرا دیا ہے انہوں نے کلیش کو اپنا لیا انہوں نے غریبی کو اپنا لیا انہوں نے اپنے کام سے ہاتھ دو دیئے لیکن پربو یہ شکہ انکار نہیں کیا اس کارن انہیں پرمیشن زندگی دی ہے اور زندگی کا مکٹ بھی دیا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ گاڈ ایس فید فل کہ پرمیشن وفادار ہے پرمیشن وفادار ہے اور وہ وفادار ہے اور وہ یاد بھی رکھتا ہے ہاں اس نے جو وائدے کیے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اس نے پرتگیا کری ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے اسے بھولتا نہیں ہے وہ وفادار ہے وہ کبھی بھولے گا نہیں وہ یاد رکھنے والا پرمیشن ہے تو یہ تھی چوتھی بات پانچی بات جو یہاں پر سنتی یوہنہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریوارڈ ہیں جو انعام ملے ہیں چوبیس بزرگوں کو پرمیشن کے لوگوں کو یہ ریوارڈ are insignificant in comparison to the glory of God کہ یہ جو انعام انہیں ملے ہیں یہ جو انہیں ریوارڈ ملے ہیں یہ سارے ریوارڈ پرمیشن کی مہیمہ کے سامنے فیقے ہیں یا سمجھ اس بات کو کہ پرمیشن کی مہیمہ جب ان چوبیس بزرگوں نے دیکھی چوبیس ایلڈر پرشنوں نے دیکھی تو اس پرمیشن کی مہیمہ کے سامنے یہ جو ریوارڈ انہیں ملے تھے یہ سارے ریوارڈ انہیں فیقے لگنے لگے ہاں یہ سارے ریوارڈ انہیں فیقے لگنے لگے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں وچن دس میں یہاں پر لکھا ہے تب چوبیس ہو جتنے بھی چوبیس وہاں پر پرشنوں تھے ایلڈرز تھے سنگھاسن پر بیٹھنے والے کے سامنے گر پڑیں گے وہ سنگھاسن کے سامنے جو بیٹھا ہے جو سنگھاسن کے اوپر بیٹھا ہے اس کے سامنے یہ سارے لوگ گر پڑیں گے اور اسے جو یوگان یوگ جیوتہ ہے پرنام کریں گے یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو تھا جو ہے اور جو آنے والا ہے اسے پرنام کریں گے اسے سجدہ کریں گے اس کی مہیمہ کریں گے اور وہ اپنے اپنے مکٹ اپنے اپنے ریوارڈ اپنے اپنے مکٹ سنگھ آسن کے سامنے یہ کہتے ہوئے ڈال دیں گے پرمیشر کی مہمہ کرتے ہیں تو ہم یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریوارڈ ہیں پرمیشر کی مہمہ کے سامنے گلوری کے سامنے اس کے پیار کے سامنے اس کے انوکرہ کے سامنے اس کے بڑے سنگھ آسن کے سامنے اس کی مہمہ کے سامنے یہ فکے پڑ گئے ہیں اور یہاں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ جو چوبیس بزرگ ہیں چوبیس پرمیشر کی کلیسیا ہے یہ سنہ حاصل پہنے ہوئے سینہ چوڑا کر کے گھومتے پھر رہے ہیں اے لک اٹ می دیکھ میری طرف دیکھا دیکھا میں نے کتنا بڑا ریوارڈ دے لیا اے میری طرف دیکھو دیکھو میں نے کتنا بڑا ریوارڈ پایا ہے نہیں وہ ایسے پرائیڈ کے ساتھ وہاں پر گھوم نہیں رہے ہیں there is no pride in the reward جب آپ پرمیشر کی مہیمہ کے سامنے جائیں گے اور جب آپ پرمیشر کی مہیمہ کو دیکھیں گے اور جب آپ دیکھیں گے کہ پرمیشر نے آپ کے لیے کیا کیا ہے اور آپ کون تھے کہ آپ کے لیے پرمیشر نے کیا کیا ہے تو سارے reward ساری خود کی مہیمہ فیکی ہو جائے گی بالکل فیکی ہو جائے گی وہاں پر کوئی گھمنڈ نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا pride نہیں رہے گا تو جب آپ اپنے perspective کو change کر دیتے ہیں اس دھرتی کے اوپر بھی ابھی بھی سورگ میں ہی نہیں ابھی بھی جب آپ اپنے perspective کو change کر دیتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ پرمیشر کون ہیں یہی سب سے بڑی آج کلیسیوں میں problem ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اور ہم یہ نہیں جانتے کہ پرمیشر کون ہیں اور اسی قارن کلیسیوں میں آج بہت سارا گھمنڈ ہے پرچارکوں کے اندر بڑے بڑے پاسٹرز کے اندر بڑے بڑے جو so called mummy daddy ہیں ان کے اندر بہت زیادہ گھمنڈ ہے کیونکہ وہ اپنے خود کو نہیں جانتے ہیں اور وہ پرمیشر کو نہیں جانتے ہیں جس کے قارن گھمنڈ ہے لیکن جب ہم نظریہ بدلتے ہیں جب ہم اپنی خودی کو جانتے ہیں جب ہم اپنی آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور جب ہم پرمیشر کی مہمہ کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر کوئی گھمنڈ نہیں رہتا ہے رہتی ہے تو صرف اور صرف نہ مرتا ہو جاتا ہے تو صرف اور صرف خدا کو سجدہ اپنے گھٹنے جھکا کر کہ پربو میں کچھ نہیں ہوں میں کیا ہوں کہ تو مجھے استعمال کر رہا ہے پربو میں کیا ہوں کہ میں آج اس پوزیشن پر کھڑا ہوں پربو میں کیا ہوں کہ تو مجھے اپنے چرچ میں اپنے اکلیسیہ میں اپنے لوگوں کے لئے اپنے سنگھ آسن کے لئے اپنے سرگراجے کے لئے استعمال کر رہا ہے پربو میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں جب ہم پرسپیکٹیو چینج کر دیتے ہیں جب ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اگر ہم یہ ریوارڈ حاصل کر بھی پائے ہیں اگر ہمیں یہ جو انعام بھی ملا ہے یہ جو انعام ملا ہے یہ ہماری خود کی سامرت شکتی بل زور کے ساتھ نہیں صرف اور صرف پرمیشر کے انوغرہ کے دورہ ہیں پرمیشر کے انوغرہ اور آتما کی سامرت کے دورہ ہیں ہم دھیرش کے ساتھ سہتے رہے اور ہم جیونت ہو سکے ہیں خود کے بل سے نہیں میں جب آپ یوٹیوب کے پر چیک کر کے دیکھیں کس طرح سے آئیس آئیس کے لوگوں نے جو کٹر مسلمان ہیں انہوں نے کیسے مسیحوں کو مارا تھا کیسے کرسیحوں کو مارا تھا اور یہ ایک ویڈیو جو کافی وائرل ہوا تھا اس وقت میں ایجپٹ کے جب کچھ کرسیحوں کے اوپر ایسے بڑا بھدہ تیجار ہوا تھا تو ان سب چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں ان سارے ویڈیوز کو جب میں دیکھتا ہوں اور جب میں پڑھتا ہوں ان سارے مسیحی شہیدوں کے بارے میں جنہوں نے خدا ہم سے یشیو کے لئے اپنی جان دی اور آج بھی جو لوگ مسیح کی خاطر اتحچار کو سیاہ رہے ہیں آج بھی جو مسیح یشیو کے خاطر موت کا سامنا کر رہے ہیں تو میں بھی جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ پربو میں یہ کیسے کر پاؤں گا میں کیسے ان کی طرح کھڑا رہ پاؤں گا کیسے میں بھی آپ کے نام کا انکار نہیں کر پاؤں گا میں کیسے کروں گا مجھے نہیں لگتا کہ میں کر پاؤں گا تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہاں ہم نہیں کر پائیں گے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نہیں کر پائیں گے لیکن جب ہم اندر سے تیار ہے کہ پربو پلیس ہماری مدد کرو ہمیں بلد اپنا زورد اپنا انوگ رہ دو تو وچن میں میں کئی بار اس بات کو کہا چکا ہوں وچن کی باتیں کرتے کرتے کہ جب ستاگ بڑھتا ہے تو خدا کا انوگ رہ بھی بڑھتا ہے وہ ہمیں انوگ رہ دے گا ان سب چیزوں کا سامنا کرنے کی اور جب وہ ہمیں انوگ رہ دے گا جب پوتر آتما ہمارے ساتھ ہوگا جب پوتر آتما ہمیں بدلے گا جب پوتر آتما ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا تو پھر ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی پرائیڈ کو گھمنڈ نہیں رہے گا سورگ میں جا کر بھی کہ میں اپنے زور اپنے بل کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں اسی لیے جو ریوارڈ ہمیں ملے ہیں انہیں خدا کے سامنے رکھ دیں گے کہ پربو مجھے میں ان کے بھی یوگیں نہیں ہوں میں ان کے لائک نہیں ہوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں میں آپ کی مئیمہ میں ہوں میں آپ کے سنگھاسن میں آگیا ہوں میں آپ کے راجے میں آگیا ہوں یہ ہی میرے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ کے انوگ رہے سے آپ کے پوتر آتما سے ہی میں یہاں تک پہنچ پیا ہوں میں جیونت ہو پیا ہوں تو ہم اپنے ان ریوارڈز کو بھی پرمیشر کے سامنے گرا دیں پھر آپ نے کیا اس بات کو یہاں پر نوٹس کیا ہے پورے چپٹر چار اور پانچ کو آپ پڑھ کر دیکھنا ہے چوبیس یہ جو بزرگ ہیں جو ایلڈرز پرچین ہیں ان کی بات ہوئی ہے دونوں چپٹرز میں کسی بھی طرح یہ جو چوبیس ایلڈرز ہیں کسی کا نام کا ذکر نہیں ہوا کسی کا نام یہاں پر نہیں بتایا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس سے میں کلیرلی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ مئیمہ کسی انسان کو نہیں جائے گی آج آپ چرچز میں کھڑے ہو کر دیکھ لو ہر کوئی اپنی مئیمہ کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ ہمارے چرچ میں ہے اس نے مجھ سے لے ہینڈ پریے کروائی اس نے اس کے اوپر میں نے آن لین پراتھنا کری یہ ہمارے چرچز میں ہے اس کے لئے میں نے پراتھنا کری تو یہ یہ ہوگا تو مطلب ہر طرف سے کوشش کی جارہے گی اٹینشن کیامرا میری طرف آئے ییس آج ہی ہو رہا ہے لیکن پرمیشر کے راجے میں پرمیشر کے سامنے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کسی انسان کو مہمہ نہیں جائے گی مہمہ کے یوگیاں صرف پرمیشر ہیں اور سارے لوگ بھی یہی چلائیں گے چوبیس جو پرچین یہاں پر ہیں وہ بھی یہی چلا رہے ہیں کہ پرمیشر ہی مہمہ کے یوگیاں ہے کسی انسان کا یہاں پر نام نہیں بتایا گیا صرف ساری مہمہ پرمیشر کوئی جاتی ہے کسی ایک پٹیکلر مہان لیڈر پرچارک ہے کسی انسان کو نہیں کسی انسان کو نہیں تو اس بات کو سمجھے میرے بھائیوں میری بہنوں سب سے بڑا جو ریوارڈ ہمارے لیے ہے وہ اس دھرتی کے اوپر ایشور آم نہیں ہے اس دنیا کے اوپر وچن میں ہم نے بار بار کئی بار چیز کو کہا چکا ہوں میں رپیٹ نہیں کروں گا آپ وچن کو خود پڑھ سکتے ہیں جانتے ہیں وچن نے ہمارے ساتھ پربی یشیو نے اس کے پریدے تو نے یہی وعدہ کیا کہ سنسار میں تمہیں کلیش ہے دھرج رکھو میں نے سنسار کو جیت لیا ہے جب انیک پرکار کی پرکشائیں آپ کے اوپر آتی ہیں ستاو آپ کے اوپر آتا ہے تو حیران نہ ہو جاؤ کہ جیسے تمہارے ساتھ کچھ ادبود کوئی انوکی کوئی نئی بات ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ کا ہمارے ساتھ دھرتی کو پروائدہ کیا گیا ہے لیکن لیکن جو ریوارڈ پرمیشر میں دیتا ہے وہ بھی ہمیں دیتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے جو وائدس نے کیا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے لیکن جب ہم اس کی مہمہ میں جائیں گے لیکن جب ہم اس کی اپستیتی میں جائیں گے جب ہم اس کے راجے میں جائیں گے جب ہم اس کی اپستیتی کے ساتھ گھر جائیں گے تو اس کی اپستیتی کے سامنے اس کی مہمہ کے سامنے یہ سارے ریوارڈ فکے پڑ جائیں گے ان فیکٹ سب سے بڑا ریوارڈ ہمارے لیے کیا ہے سب سے بڑا ریوارڈ یہی ہوگا سورگ نہیں مکٹ نہیں کوئی اور چیز نہیں سب سے بڑا جو ریوارڈ ہمارے لیے ہوگا وہ ہے پرمیشر کی اپستیتی میں جانا پرمیشر کی اپستیتی میں جانا یہ this is the greatest reward that we will ever receive اور اس ریوارڈ کے لیے ہم جتنا بھی خدا کی مہمہ کریں گے ہم جتنا بھی پرمیشر کو دھنیواد کریں گے وہ کم ہی پڑے گا وہ کم ہی دکھائی دے گا پرمیشر کی اپستیتی میں رہنا پرمیشر کی مہمہ میں جانا پرمیشر کو مہمہ دینا this will be the greatest reward that we ever want جو ہم اس دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے بھی جس کا پیشہ کرنا چاہئے all right تو یہ تھا چپٹر چار جس کو ہم نے study کیا i hope کہ یہ message یہ چپٹر چار میں پرمیشر نے اپنے آپ کو reveal کیا ہے یہ ہمائیں ایک بڑی تسلی دے گا بڑی امید دے گا بڑی encouragement دے گا کہ ہم اپنا perspective change کریں ہم اپنی نظریں دھرتی سے ہٹا کر politicians سے ہٹا کر لوگوں کی طرف سے ہٹا کر حلاتوں کی طرف سے ہٹا کر اپنی نظریں پرمیشر کی طرف لگائیں اور دیکھیں کہ پرمیشر کون ہے اور اس نے کیا ہمارے لئے رکھا ہے all right so میری آپ سے امید ہے اور یہی آپ سے request ہے کہ آپ اس ویڈیو کو share کریں گے آپ اس چینل کو share کریں گے اور پوری playlist ہے پرکاشت واقعی کے کتاب کی اگر آپ نے نہیں دیکھیں پہلے چپٹر please ضرور جائیے اور دیکھیں playlist آپ کو چینل کے پر مل جائے گی جس کے ساتھ آپ directly جا کر ہر ایک اپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں all right see you again please ہمارے لئے اپنے لئے پراتھنا کرتے رہیں چپٹر پانچ کو پڑھ کر آنا next اپیسوڈ میں ہم اس کی study کرنے والے ہیں آمین